السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوشل کلک اور میں ہوں آپ کی بیزبان سائمہ شہزاد ناظرین لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا ایک درندہ صفت جو انسان بھی کہلانے کے لائک نہیں ہے اس نے اپنے گیارہ سالے اکلوتے معصوم بیٹے کو اپنے ہی ہاتھ سے چھوری سے اس کا گھرہ کٹا اور اس کو موت کے گھارٹ اتارا آج وہ شخص میرے ساتھ موجود ہے اسی سے میں بات کرنا چاہوں گی اور پچھتی ہوں کہ اس کا ضمیر کیسے گوارہ کیا یہ بتاؤ مجھے کہ تم تو احسان کہلانے کے بھی لائک نہیں ہو نام کیا تمہارا رفیق یہ بتاؤ کہ ایک کلوتا بیٹا تھا جی تو کیسے اس کو مارا مطلب جس دن اس کا قتل کیا گھر سے نکلے بچہ سکول کے لیے نکلا تھا تم اس کے پیچھے گئے کس طرح گئے اور کہاں سے اس کو لے کر پھر کس جگہ گئے دو تین دن سے گریلو چگھرا جا رہا تھا غصہ اتنا غصہ جو ہوتا شتان کا حصہ ہوتا ہے کس چیز کا غصہ تھا گریلو جگرے پہی ٹھیک ہے کیا جھگڑا کیا تھا یہ بھی بتاؤ میں آپ کو مستقلی بات بتانا چاہوں گا میرے جیسے کل سے تبیر نہیں ٹھیک آپ لوگ آئے ہیں بھائی لے کر آئے ہیں تو میں آگیا میں جو پوچھ رہی ہوں وہ بتاؤ کہ کس طرح لے کر گئے سکول کے آگے سے میں گھر سے پہلے لکھ لوں وہ سکول میں بعد میں آیا چنچی رشک پہ پہلے جا کے کھڑے ہو گئے تھا ہاں جی میں جا کہیں ہو رہا تھا کہ کہیں یہ میرا وقت ٹال جائے مگر وہیں پہ پہنچ جام گئے اس کو لیا ہے چلا گیا ہوں کیا تھا اس وقت ذہن میں دل میں کیا ارادہ تھا سچ سچ بتانا ارادہ کر کے لکھلا نہیں تھا راستے میں ارادہ بن گیا کہ بیٹے کو آج مارنے ہی مارنے نہ مارنے کی نیتی نہ قتل کرنے کی نیتی مگر غصہ جو تھا وہ کنٹرول نہیں ہو پایا ہو پایا بس کیا لڑائی تھی مطلب کس چیز کا اتنا غصہ تھا جس نے تمہیں اس چیز پہ امادہ کیا کہ میں نے آج بیٹے کو مارنے کیا لڑائی کیا تھی بیوی سے آپ کا بتایا کوئی گریلو معاملے تھے ایسے پچھلے انٹرویوز میں تم نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی جو آ رہا تھا جو جا رہا تھا وہ والدہ کے ساتھ تھا والدہ دونوں شریک تھے کیا شریک تھا کون آ رہا کون جا رہا کہا رہے کہاں جا رہی ہے بیوی پہ شک کرتے تھے شک نہیں جکین ہے کبھی دیکھا آنکھوں سے سچ بتانا کبھی بیوی کو آنکھوں سے دیکھا کس سے سنے کس کے ساتھ دیکھا ہے کسی بندے کے ساتھ اپنی بیوی کو آنکھوں سے دیکھا ہے کانوں سے سنے کچھ ایسا دیکھا ہے دیکھا بیٹے تو نہیں ہے تو پھر کیا پتا ہے بیٹے کو کیوں مارا مطلب کون سی ایسی بات تھی دماغ میں کہ اس نے کہا نہیں بیٹے کو آج قتل کرنا ہے دماغ میں آپ کو بتایا کہ یہ رہدہ نہیں تھا بیٹے کو قتل کرنے صرف گصہ تھا گریلو معاملے پر گصہ تھنڈا ہو گیا اب نہیں اب کیا دماغ میں چل رہا ہے مزید پریشن نہیں ہے اس چیز کی پریشن مزید پچھتا ہوا ہے جو بچی ہیں ان کے لیے جو ہیں وہ ہو گیا ہے مستقل خراب ہو گیا تو ان کا اب تمہیں فکر ہے اس وقت فکر نہیں ہوا جب تم بچے کو لے کے جا رہے تھے چھوڑی بھی خریدی راستے سے سپیشل چھوڑی راستے سے خریدی تھی آن جی تو کیا سوچا تھا اس وقت کہ پھل کٹ کے دوں گا اس کو پھل کٹے ہیں کوئی سوچا تھا کہ اس جگہ لے کے جاؤں گا تو ماروں گا کوئی سوچ سمجھ نہیں تھی ایسی نہ میں نے جگہ تعریفی تھی نہ جگہ ڈونڈ رہا تھا بندہ کام کرنا ہی میں پہلے جگہ ڈونڈوں میرا کوئی ایسا ہے رادہ نہیں تھا جب لے کر گئے ہو تو بیٹے کو ساتھ بٹھایا کوئی بات ہوئی بیٹے سے اس نے کچھ کہا اس نے ہاتھ جوڑے یا اس کو پتا لگیا تھا مجھے جب میں نے لیا اس نے مجھے اتنا بولا کہ پاپا ہم کہا جا رہے ہیں میں نے کہا بھی اپنا کام جا رہے ہیں بس جب وہاں لے کر گئے ہو تم نے کہا رکشے سے اترے ہیں ہم لوگ وہاں پہ تو راستے میں بھی بیٹے نے کوئی سوال کی ہوں گے جب قتل کرنے کا ارادہ تھا تو بیٹے کو پاس بٹھا کے مارا تھا لٹا کے مارا تھا اس سے پہلے کیا اس سے بات کی تھی مطلب کس حالت میں اس پر چھوڑی بھی بھی زمین پر بیٹھا تھا میں بھی اس کا صاحب بربر بیٹھ گیا تھا زمین پر پھر پھر اس کے بعد پہلے سوچتا ہے ایک دم گسا ہے تو اس پر گلے پہ چھوڑی چلا رہی ہے بس تڑپا تو ہوگا بیٹا تمہارا اس سے پہلے اس نے مجھے ضروری تنا بولا گیا پاپا مجھے اپنے ساس لارے مگر میں اندر ہلاؤں میں اندر سے ڈولاؤں ضرور شرم نہیں آئی دل نہیں تمہارا اندر سے تمہیں احساس نہیں ہوا کہ میرے بیٹا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے چھوڑی ہاتھ میں پکڑی ہاتھ نہیں کامپا ہلا آپ کا بتائیں اس کا ضرور ہلا ڈولاؤں میں اچھا یہ بتاؤں ہلے ہو تم ڈولے بھی ہو تمہارے دل میں رحم بھی آ رہا تھا اپنے آپ کو کیوں نہیں مارا اپنے گلے پہ بھی چھوڑی پھیڑتے نا اپنے گلے پہ بھی پھیڑتے اب تو وہی صاحبہ گلے پہ پھڑنے والی بات ہے کیا بات ہے تم زندہ سلامت کھڑے ہو کھا بھی رہے ہو پی بھی رہے ہو ہٹے کٹے ہو اپنے پہ تمہیں چھوڑی اپنے آپ پہ مارتے تمہیں پھر پتا چلتا آپ کو بتایا کہ جوا حالات میرے ہیں یہ مجھے بتایں اچھا مجھے یہ بتاؤ کالا جادو کرتے تھے یا اس طرح کی activities میں ملوث تھے نہیں مرے کوئی پیر ہیں گلے کوئی کالا جادو میں نے کبھی کیا ہی نہیں کیونکہ جو تم نے کام کیا یہ شیطانیت کو خوش کرنے والا کام ہے شیطان کو خوش کرنے والا کام ہے تم نے شیطان کو خوش کیا نہیں مرے کبھی شیطان کو خوش کیا ہی نا شیطان کے راستے پہ میں جلتا تھا نا مجھے پتا ہے ان چیزوں کا بیوی کو بھی تم مارتے تھے بچوں کو بھی مارتے تھے میں نے ان سے بھی بات کیا انہوں نے کہا کہ تیرہ سال سے یہ شخص مجھ پہ ظلم کرتا آ رہا ہے تیرہ سال سے اس پہ تشدد کرتے تھے ایسے ہی ہے دوزایت تیس میں دوسرے مہنے پچیس طریقہ اس کو میں نے مارا ضرور ہے اس سے پہلے کبھی آتھنے لگایا تو اس وقت کیا ہوا تھا اس کسی کے ساتھ دیکھا تھا سرسے ننگی ہے کسی مرد کے ساتھ ایک بندہ گھر پہ نہیں ہے کیا کام ہے گلی طرف دیکھنا سرسے ننگا تو اس کا مطلب ہے تم اپنے بیٹے کو مار دو اس کا کیا قصور تھا وہاں سمجھے نہیں قصور یہی ہے کہ میں جڑ کو ختم کرتا جڑ کو ختم کرتا جڑ تھی بیٹا جڑ تھا بیٹا جڑ نہیں تھا بیغم جڑ تھی تو بیٹے کو کیوں مارا اس کا کیا قصور تھا گیارہ سال کا مصوم بچہ تھا اس نے کوئی گناہ کیا تھا اس کا کوئی گناہ نے بھائی یہی تھا جو ماں کو بچاتا تھا جب تم مارتے تھے وہ آگے کھڑا ہو جاتا تھا میں نے کبھی اس پہ کبھی آتھ لگائے نہیں تھا صرف دوزہ 23 میں دوسرے مہینے پچیس تری کو مارا ضرور ہے یہ بتاؤ یہ بتاؤ جب تم بیوی کو مارتے تھے بیٹا آ کے بچاتا تھا بچے آگے کھڑے ہوتے تھے کبھی ہمارے درمیان میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں جگرہ جو بچے آئیں درمیان میں یہاں کچھ ہو جھوٹ بول رہے ہو جھوٹ رہے ہیں میں بول رہا ہے کہ جب ایک ماں کو مار پڑ رہی ہو اپنے شوہر سے تو بچے تو آگے آکے کھڑے ہوں گے نا ماں کو بچائیں گے بچے آکے بچاتے ہوں گے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کبھی ایسی نو بتایا ہی نہیں ہے یہ بتاؤ چھوڑا ساری باتیں کہ اب تم نے بیٹے کا قتل کر دیا ہے تم نے شیطان کو خوش کر دیا ہے شیطانیت جیسا عمل تم نے کر لیا ہے اب افسوس ہے دل میں کوئی ہے احساس ہے احساس نے بہت زیادہ پشتاوا ہے بہت زیادہ تو اب اس کا کیا حل ہونا چاہیے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے جو سلوک ہونا وہ تو ہو نہیں ہے نظر کو چھوڑو جو خود تم بتاؤ اپنی سزا کا فیصلہ خود کرو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تمہیں بھی ویسے مارا جانا چاہیے جیسے بیٹے کو مارا تھا آپ کا بتایا کہ جتنا جو جتنا ہے سزا وہ تو مجھے ملنی وہ آگئی میرے اسے میں اگر تمہارا بھی ویسے گلہ کٹا جائے جیسے بیٹے کے سینے پہ چھوڑیاں چلائی ہیں ایسے تمہارے سینے پہ چلائی جائیں منظور ہے تمہیں سینے پہ نہیں میں نے چلائی گلے پہ چلائی ہے صرف گلے پہ ایسے تمہارا گلہ کٹا جائے منظور ہے تمہیں اس سے اور کہیں خراش نہیں دی اس کا گلہ ہی کٹ دیا اس سے بڑی بات کیا ہوگی تمہارا ایسے گلہ کٹا جائے منظور ہے تمہیں وہ تو خدا بیتر جانتا میری کیا سزا ہے خدا سے بیتر کوئی مجھے سزا نہیں دینے والا خدا کو تو تم نے تب نہیں یاد رکھا جب بیٹے کو مارا ہے اب تمہارے ساتھ ویسا سلوک کیا جانا چاہیے کے نہیں بولو ویسی عذیت تمہیں ملنی چاہیے عذیت تو مجھے مل رہی ہے آ رہا ہوں میں عذیت میں ہر روز آتا ہوں ہر وقت عذیت میں ہوں عذیت کیا تو صرف ناظرین یہ ایک ایسا شخص ہے جس کا اپنا ہی دماغ جو ہے وہ کسی ٹھکانے پہ نہیں ہے اور میں نے جو اس کے ساتھ گفتگو کیا مجھے یہی اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ یہ شخص خود ایک دماغی مریض ہے اور اس کو خود علاج کی ضرورت ہے کبھی اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے کبھی اپنے بیٹے پہ الزام لگاتا ہے کبھی دوسروں پہ الزام لگاتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس نے کتنا بڑا اور گھناؤنا جو ہے وہ جرم کر لیا ہوا ہے اور اس کی اب سزا کیا ہوگی اس کو اس کا بھی اندازہ نہیں ہے ایسے انسان سے کیا توقع رکھنی جس کو اپنا ہی نہیں پتا اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے اتنا کچھ کر کے بھی وہ اتنا نارمل ہے اور اتنا ریلیکس کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں میں اب کچھ نہیں کہہ سکتی امید کرتی ہوں کہ ہمارا قانون ہمارے قانونی ادارے جو ہیں اس ماں کو انصاف ضرور دلائیں گے جو اس وقت تڑپ رہی ہے اپنے بیٹے کی تصویریں دیکھ دیکھ کے بلک رہی ہے وہ اس چکس کو جب تک انتقام کی آگ میں نہیں دیکھے گی جب تک اس کے ساتھ ویسا سلوک ہوتا نہیں دیکھے گی اس کی روح کو سکون نہیں ملے گا میں اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت بھی لینا چاہوں گی اس ماں کے لیے دعا کیجئے گا ان کے گھر والوں کے لیے دعا کیجئے گا اللہ پاک کو جو ہے وہ صبر عطا کرے اور اس کو اس درندے کو اس کو جو ہے انتقام مل سکے اس کو سزا مل سکے کڑی سے کڑی سزا مل سکے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ